بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب لازمیں سب سے پہلے تو امت مسلمہ کے عظیم مولانا تارک جمیل صاحب کو دل کا دورہ پڑا کہہ رہا ہے ان کی صحت کے لیے آپ سب کو نماز کے بعد دعا ضرور کریں بہت تھوڑے سے گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں مولانا ان میں سے ایک ہے جنرل باجوا کے دور کی میگا کرپشن کی پہلی انکوائری موجودہ چیف کے دور میں ہو رہی ہے اس کی تفصیل کیا ہے پھر وہ میجر صاحب نے بھی بات بھی کی پانچ ہزار ستیفوں کے بارے میں اس پہ بھی ایک تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے حقائق کیا ہیں عمران خان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں اسیمبلی نہ توڑنے کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ تھی وہ معلومات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ابھی شاید باہر نہ آئی ہوں پھر جنرل باجوا بھی بول پڑا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں حسین اکانی کس طرح جنرل باجوا کی بدد کرتا رہا امریکہ کے ساتھ اور اس کے پیچھے درے پردہ کیا کھیل کیا تھا یہ دہشتگردی کا بڑا کھیل جو شروع ہو گیا امریکہ کی جو آفر ڈاکٹر شکیل افریدی کو چھڑوائیں 33 ملین ڈالر پیسوں کی اشد ضرورت ہے اس وقت لیکن کیا ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں اور یہ کیا معاملہ کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں یہ سفر شروع ہوا تھا ٹورزم سے آپ کو میرے وی لاغز دیکھیں ہوں گے آپ نے دردر کی ٹھوکنیں کھا کر لوگوں کو پاکستان کی طرف جانے کیلئے آگاہ کرتے تھے ہر ایک ہی باتیں سنی اس وقت ٹورزم کو پروموٹ کرنا تھا یہ نہیں پتا تھا کہ دس مہینے بعد میں آپ سے ٹیررزم پر بات کروں گا یہ معاملات اس حد تک کتنے گھٹیا لیول تک کھلے جائیں گے امریکہ نے تو دیکھیں صاف قائدی آپ کو ڈالر چاہیے جاؤ افغانستان میں کھل کر حملہ کرو اب تو اٹلی بھی اسلام بات سے اپنے شہریوں کو وارننگ دے رہا ہے کہ پبلک مقامات پر مت جانا پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیا انہوں نے اچھے خاصے ترقی کی راہ پر چلتے ہوئے ملک کو رجیم چینج کے نام پر تباہ کر کے دو سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ڈیرڈ سال پہلے تک بہترین ملک تھا ٹورزم کے لیے دنیا کہرتی جائیں اور آج سفر سے روک رہے ہیں گاڑیاں بننے کے لیے آپ کو یاد ہوگا فیکٹریاں نہیں نہیں لگ رہی تھی اب وہاں پہ جو پرانے موجود ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں ٹیکسٹائل میں جو بوم تھا تین تین شفٹوں میں کرخانے چلتے تھے اور لوگ نہیں ملتے تھے ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہی تھی اتنا کام پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری بھالے موبائل فون آپ یاد کریں سیمسنگ کا میں ہی خبریں دیتا رہا نا اس لیے بتا ہے جسم سے کپڑے انہوں نے ویسی اتوار لیے جو بات چکے انہوں نے زبردستی ایسی اتوار لیتے ہیں اناج کہت کا خطرہ پڑ چکا اور کے ایک راس چائے میں ڈبو کر کھانے والے جرنل صاحب کہتے ہیں پاکستان کو تباہ کر کے اور ابھی سلسلہ رکا نہیں ہے ملک میں اب جو دشتگردی کی لہر ہے یہ دن بہ دن مضبوط ہوتی جارہی چاہے وہ اسلامباد ہو قبائلی لاکے ہو سر کے پی ہو بلوچستان ہر صوبہ ہائی الائٹ پہ ہے وہ وزیر داخلہ جو بنایا ہے وہ خود بڑے فخریہ انداز میں کہا رہا جی فیک ویڈیو ایک اور آرہی ہے پہنتیس منٹی لنڈے کا کنٹینر سردی ہے نا پہتا ہے سات لاکھ روپے کا مل رہا تھا ٹیکس کے بعد پچیس لاکھ کا ہو گیا پانچ سو کی چیز پندرہ سو روپے کی وہ غریب جو پہنتا تھا اب چودہ چودہ سو پندرہ پندرہ سو کی وہ لنڈے کی پہنتے ہیں مطلب میار زندگی کہاں چلا گیا آٹا بجلی گیس پیٹرول ڈیزل آپ یہ تمام چھ مہینوں کے ریٹ اپنے سامنے رکھیں اور اس کے باوجود خزانہ خالی سارے کا سارا خزانہ خالی انہوں نے قوم کو بس گندی فیک ویڈیوز کی طرف لگا دیا میں وہ تین ستمبر 2019 کی رپورٹ سٹیٹ بینک کی رپورٹ اپنے فیس بک اور ٹوٹر پر لگا چکا ہوں دیکھ لیں خود سٹیٹ بینک کے ذرائع کہہ رہے ہیں خود کہ خزانے میں ستائیس اشائیہ دس ارب ڈالر فورن ڈیزرب لکوڈ ڈیزرب پڑھا ہے آج خالی کیسے ہو گئے نو مہینے وہ اراک ٹریڈ پاکستان اراک ٹریڈ وہ کل چیمبر آف قومس لاہور میں بعد صدر سے انہوں نے پوچھا کیا کریں اس نے کہا دعا کریں اب کچھ عرصے بعد سارے داتا دربار کے باہر لنگر اگلی بیٹھے ہوں گے اور پھر وہ یاد کرتے رہے جو میں نے آپ کو بھی سارا عمران خان کے دور کا بتائے اب ان کی کوشش ہے یہ ڈھول اپنے گلے سے اتار کر عمران خان کے گلے میں ڈالیں کیونکہ ساگڈار آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے اور یہ اب سیاسی شہید بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس بلا رہے ہیں تحریک انصاف کو بھی بلائیں گے بظاہر دہشتگردی پر قومی تفاقیر آئے افغانستان حملہ جو کرنا ہے لیکن اندر بات کے نکلے گی مہنگائی کی تحریک انصاف کو اس گندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان پر ڈال لیں گی اسی لئے عمران خان یہ چیز جانتے ہیں پہلے وہ چاہتے ہیں سیملیاں اس دن بھی توڑ سکتے تھے جی زن معیشت کے معاملات قابو سے باہرینے ٹھیک کرنا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل کام ہے جس طرح رجیم چینج والے باجوہ صاحب کی باقیات موجود ہیں ایسے حالات میں اگر الیکشن ہو کر عمران خان دو تہائی اکثریت لے کر اسیملی میں آ بھی جائے تو یہ معیشت کے مسائل جو گلے میں پڑے ہیں یہ امپورٹڈ حکومتیں ڈالے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو انہوں نے تو کہنا ہے ہم تو چین کے ساتھ منصوبہ جاری تھا امریکہ ہمیں یہ دے رہا تھا برطانیہ کے ساتھ ہماری یہ ڈیل تھی یورپی یونین تو خود انویسمنٹ کے لیے آ گیا عرب ریاستے تو ہمارے وہ ڈالر نے چھاور کر رہی تھی لیکن عمران خان نے ہمیں سیاسی شہید کر دیا پھر کوئی سیلیکٹر کا انلانہ لگا کہ کوئی مہم جون کے ساتھ مل جائے گا اسی لئے اب عمران خان پھونک پھونک کر قدم چالے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کا بڑا نقصان ہے لیکن کیا کریں اور ان حالات میں کیا کریں آپ بتائیں جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ضرور ہوگی کوئی میاں منشاہ کا چونیاں کا نشات چونیاں جو لیمیٹڈ ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بند ہوئی ہے اور ان کے بڑے قریب ہیں آپ کو مہینے کا ایک نوٹس دے کے وہ اور یہ نواز شیف کا بڑا قریبی ساتھی اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے گہرے تعلقات پیڑ پلات ان کے بھی پڑے کی ضرور اس آندھی میں توفان میں سب کے چراغ بوجھیں گے میں نے آپ کو شبرزیدی کے مطلع کل بتایا تھا اچھے تعلقات انہوں نے جنوری میں نگران حکومت آنے کے لیے بات کی ہوئی ہے اور ایک لمبے عرصے کے لیے اور مجھے لگتا ہے شبرزیدی بھی جاید اس کا صحیح ہوں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت پاکستان کے یہ مسائل سے نکال سکتی ہے ادھر نون لیگ نے ایک شرط لگائی ہوئی ہے کہ حکومت اسی صورت میں چھوڑیں گے اگر نگران حکومت ایک لمبے عرصے کے لیے آئے تک جو ہماری کھوئی ہوئی ساکھ ہے وہ بحال کر لیں نون لیگ کو اندازہ یہ نہیں ہے ان کے لیران کو ان کی سیاسی طبعی موت ہو چکی ہے اس وقت یہ زبردستی ونٹی لیٹر پر زندہ ہے جس دن الیکشن اناؤنس ہوئے جماعت اسی دن ختم یہ پاکستان کا نوجوان طبقہ اس موروسی سیاست سے شدید نفرت کرتا ہے تاکہ تحریک انصاف ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو نے جیتنے دیا بوٹرز کی اکثریت نوجوانوں پر ہے وہ قیادت کس مقدس لہو کو نہیں میرٹ کو دیکھتے ہیں یہ معیشہ ٹھیک کروانے کے لیے اب شہادتیں دینے چاہیے صرف اور کوئی حل نہیں ہے شہادتیں کروا کے ڈالر پکڑیں گے لیکن یہ گیم بھی زیادہ نہیں چلے گی دیکھیں فوج کے اندر جو لڑنے والے افسرار ان کے ایک مخصوص تعداد ہے سات لاکھ کی سات لاکھ لڑنے کے لیے نہیں ہے اس مخصوص تعداد میں ایک بڑی تعداد میں استیفوں کا ایک بڑا سوالیہ نشان اس کی دیکھیں ایک وجہ تو تنخواہ میں گزارہ کرنا بڑا مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں بیوی بچوں سے جدائی اور سب سے بڑھ کر نہ ختم ہونے والی یہ جنگ اپنے ہمتنوں سے اور دوسری طرح بیرونی ملک بڑے اوتوں پر جا کر ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی انجوائے کرنے والے ہیں افسران 192 جرنیل اس وقت غیر ملکی شہریت حاصل کر چکے خاندان سمیت پاکستان کے تقریباً سارے چیف آرمی سٹاف شید ایک دو کو چھوڑ گئی سارے چیف جسٹس ملک سے باہر 22000 بیوروکریٹس ملک سے باہر اور تگڑی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں ایسے میں اگر آرمی افسران ریٹائرمنٹ سے پہلے لے کر ملک سے باہر چلے جائے تو اس میں کیا ہے ان کا بیتر نہیں حق ہے جتنا ساروں کا سب بڑے افسران کا ممکنہ طور پر ورنہ یہ پھر شہید ہو سکتے اور ان کی افسران ممکنہ امریکی شہری یا برطانوی اس لیول پر کرپشن تو دیکھیں ہو نہیں سکتی اتنی ابھی سویزلینڈ کی ایک انویسمنٹ بینکنگ فرم کریڈٹ سویسی نے اے آئی ایس آئی کے سابق چیف جو عبد الرحمن ان کی اربوٹ ڈالر کی کرپشن امریکہ میں اور دیگر ممالک سے مجہدین کے نام نام پر جو سویزلینڈ کے خلاف امریکہ کی انہوں نے مدد کی تھی اتنا پیسہ وہاں پڑا ہے پھر رشوت بھتہ خوری مالی کرپشن میں ان تمام ریٹائر لوگوں کی ان میں بڑے بڑے آرمی چیف اسلم بیک کا نام آئی ایس آئی کے چیف جو تھے اسد دورانی ان کا نام ہے اور بات یہاں تک تھے یہ منشیات کا دھندا تک کرتے تھے یہ رپورٹ واشنٹن پوسٹ نے اپنے آرٹیکل میں لگائی آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں ساری کہ کس طرح یہ پاکستانی جنرل اور بیورو کریٹ سویس بینکوں میں پیسہ سارا ان کا پڑھا ہوا ہے کاروبار اور پروپرٹیز بلوچستان میں جو سمگلنگ کا سب سے بڑا پیسہ ہے وہ ان کا ہتھیار ہے اب کوئٹا کے سابق کور کمانڈر جو آسیم سلیم باجوا ان کے پاپا جانز کے پیسے ملینز ڈالرز کی کرپشن کمرشل اور ریزیڈنشل پلٹ زرائی زمین حساب ہی نہیں ہے اور تو رحیل شریف صاحب کے پاس ریٹائرمنٹ گواہ سو اکڑ کی لاہور میں زرائی زمین پرویز مشرف صاحب کا بھی اسی طرح فارم ہاؤس کوئی تیس پینتیس پراپٹی ہیں فارم ہاؤس مہنگے ترین میڈل ایسٹ میں گھار لندن میں گھار کراچی پاکستان کے دیگر شہروں میں اور پاجواہ صاحب کے دور میں تو ابھی آپ کو پانچ سو بتیس ملین ڈالر کی ابھی وہ میجر صاحب نے جو بات بھی کی جس پر ابھی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن انکوائری کر رہے ہیں موجودہ ابھی تو کیونکہ نئے چیف ہے کہ حافظ قرآن ہے قرآن کو جانتے ہیں تمام معاملات پر امید ہے کنٹرول کر لیں گے کیونکہ فوجی جوانوں کا تنخواہ میں کٹوتی کا بھی ایک منصوبہ ہے اس لئے یہ ساری باتیں جوڑ کر دیکھیں فوجی جوان اس پر خوش نہیں ہوں گے تستیفے سے لئے آ رہے ہیں دوسری طرح باجوہ صاحب قرآن کے بھانڈ نمبر لفافوں کو اپنے پاس رکھے خاندان کی ساکھ بحال کر رہے ہیں اس کام پہ لگایا ہے پہلے منصور کو بلایا آپ چودری صاحب تو انہوں نے حد ہی کر دی کہتے ہیں جی باجوہ صاحب کہ میں پانچ فیصد بھی بتا دوں تو محلفین مو چھپائیں گے بندہ پوچھے سرے یہ بتا دیں ایکسٹنشن آپ کو زبردستی ملی تین سال رے کیوں چھوڑ کیوں نہیں چھے کنال کا گھر ہے آپ کو تو نواشیب کا خاند سامہ بڑا اچھا لگتا تھا علیم خان سے تین ملاقات ہیں جنگیر خان سے ایک ملاقات بارہ عرب کے تو آپ کے کیکرہ سر چھائے پڑ گی پاکستان کو باقی کی درجہ جائے گا حسین اکانی کا بھی بتاتے یہ ٹویٹس دیکھیں اس کی دو دسمبر پچھلے سال میں باجوہ صاحب کو کیا کہہ رسول اپریل میں کیا ڈیڑھ لاکھ ڈالر سے ملا لابنگ کے لی امریکہ سے وہ غدار تھا اسے محب وطن کا رتبہ ملا باقیدہ طور پر امریکی میٹنگز میں وہ سارے راست جانتا تھا ایک ہفتہ جو وہاں رہے یہی پایا افغانستان میں کرنا کیا تمام معاملات کیسے تیہ کرنے گارنٹیاں دیں گی انہیں نہیں چھیڑیں گے باقی معاملات کیسے تیہ ہوئے بہت بڑا معاملہ ہے انہوں نے سہرہ کچھ تباہ کیے اب کراچی کی سیاست میں بھی دیکھیں بڑی ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہاں بڑا ایک اہم مشن ہے ایمکی ایم پاکستان کا جو قیام کی ہے بہت بڑی گیم ہواں پی ایس پی اور متحدہ اور ایمکی ایم پاکستان یہ کٹھے ایک پلیٹ فارم خالد مقبول مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی ہیں فاروق ستار ہیں یہ سارے کٹھے ہوتے خالد مقبول ظاہر ہے اس کے کنویئر میں اس لیے اس کی بات کرتا ہوں کراچی کی سیاست بڑی اہم ہے بہت اہم ہے یہ تینوں جو سیاسی امور ملا کر یہ جو اس میں نئی اہم کہ ہم لندن اور آفاق گروپ الوطہ شامل نہیں ہیں بہاں پر چونکہ سندھ اور کراچی ادھر تحریک انصاف نے اپنا بہت مضبوط کلہ بنانا ہو امید ہے انشاءاللہ آپ کے پاس کچھ مزید خبریں جو آپ کے سامنے رکھوں گا تب تک کے لیے آپ اس وی لوگ پہ جو بیل کا بٹن ہے وہ ضرور دبائیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سبسکرائب میں سے آپ کی ویڈیو آتی نہیں ہے تو وہ مجھے جب پتا چلا ہے کہ جب تک بیل کا بٹن نہیں دبائیں گے تب تک ویڈیوز آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو وہ بیل کا بٹن دبائیں تک کہ ویڈیو آپ کے پاس آجائے گے اپنا ایک دفعہ پھر خاص خیال رکھیں مجھے جاز دیں اللہ حافظ